نمسکر 1990 میں جب ہم کشمیری پنٹوں کو اپنا گھر اپنا کشمیر چھوڑنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ماں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے جب ہمیں اپنا کشمیر چھوڑنا پڑا تب ہم جمعوں اور کئی شہروں میں آکے بس گئے جمعوں میں خاص کر گیتہ بون ڈلی میں کشمیری سمیتی یا کشمیری بون لاجپت نگر اور کہیں شہروں میں ہم بکھرتے ہوئے کہیں نہ کہیں عزت بچانے کے لیے پیٹ بننے کے لیے پہنچ گئے اس وقت ہمارے نوجوان لوگ جنہوں نے بڑی ہمت کی اور اپنی کمیلیٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیئے اور کسی حد تک وہ کامیاب ہوگئے اور اپنی آواز ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کی اس طرح اور آج 31 سال کے بعد جب دوبارہ ہم پہ ایک تراثدی آگئی ایک اثر ایک کوویٹ وائرس کے روپ میں جب سارے بھارت ورش میں اس تراثدی سے تراثدی ہو رہی تھی اور ہماری کمیلیٹی بھی اسے نہیں بچی کوئی ہمارے ہی نوجوان پھر ایک بار اٹھے اور اپنی کمیلیٹی کو بچانے کے لیے وہ دن رات محنت کرنے لگے 1990 اور آج میں صرف اتنا ہی فرق تھا کہ 1990 میں ہم لوگ ایک سیب جگہ پہ پہنچ گئے تھے اور آج کہیں پہ بھی کوئی سیب جگہ نہیں تھی جو نوجوان جن پیشنٹس کی مدد کرتے تھے ان کو بھی خطرہ تھا کہ ان کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہمارے کئی والینٹیرز ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی مگر پھر بھی ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور اپنی کمیونیٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے جتنا بھی ہو سکتا وہ کر لیا ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ جو ہمارے بچے مائگریشن کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو شاید اب اپنی کمیونیٹی کا درب نہیں ہے اتنا مگر انہوں نے ہمیں غلط ثابت کیا اور ہمیں یقین دلایا کہ آج بھی ہمارے بیچ میں ہمارے نوجوان اپنی کمیونیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو درد ہے کمیونیٹی کے بارے میں میں آج یہ ویڈیو اس لئے نکال رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو شت شت نمن کرتا ہوں شت شن پرنام کرتا ہوں میں خود کچھ والنٹیرز گروپ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ کتنے دل لگا کے اپنی جان پر کھیل کے یہ کام کر رہے تھے مجھے یاد ایک رات کو ہم نے بچے کو فون کیا قریباً ڈیڑھ دو بجے کیونکہ ہمیں ریپورٹ ملی تھی کہ پیشنٹ بہت سیریس ہے اور اس کو آکسین کی ضرورت ہے دن بر بیچارہ کام کر رہا تھا اور جب اس کو رات کو ڈیڑھ دو بجے فون کیا اس کو بولا گیا وہاں پہ جانا ایک سیکنڈ نہیں لگایا میں ایسے ہی بچوں کو ان کے پیر چھوکے نمن کرتا ہوں اس لئے کہ انہوں نے اپنی کمیونیٹی کے لیے جو کیا اور اس لئے کہ ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہماری کمیونیٹی سیف ہاتھوں میں ہیں آگے بھی تم سٹرگل کرتا رہو گے اپنی کمیونیٹی کو بچانے کے لیے اتنا یقین دلایا ہمیں میں ان نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ نگے جو مائنڈ سوکتے ہیں ان کے بارے میں مت سوچو ان کو عادت تھی جب وہ کشمیر میں بھی ہیں تب بھی ایسے بولا کرتے تھے اور آج بھی ایسے بولتے ہیں افسوس یہ ہے کہ وہ نوجوان نہیں ہیں وہ بزرگ ہیں وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان پہ جان مت دو اپنا کام کرتے رہو جس نے بھی جس طرح سے کام کیا بہت سارے بزرگ تھے جو لوگ واتس اپ کے تھوڑ بھی بہت کام کر رہے تھے میں ان کو بھی نمن کرتا ہوں آج میرا صرف ویڈیو نکالے گئے کہ مقصد تھا کہ میں ان نوجوان جو ہمارے لڑکے لڑکیاں جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ان کو ایک بار میں نمن کرتا ہوں پھر پہروں کو ہاتھ لگا کے پرنام کرتا ہوں بگوان آپ لوگوں کو سکھی رہے سہد یاب رکھے اور ہمیشہ کامیاب کرے جائے ہند جائے موج کشیر